موسیقی نمسکار میں ہوں سمدیب چودری آج سیدھا سوال میں میں بات کرنے والا ہوں The Great Indian Sale کی اور چناوی کھیل کی چناو سر پر ہیں پانچ راجوں میں ویدان سبا چناو اور اس کے بعد mother of all elections دوہزار چوبیس کی لوگ سبا چناو اور جیسے اب جوہاروں کا سیزن آئے گا تو آپ کو لبھانے کے لیے دکاندار جو ہیں پھٹکر سے لے کر پھٹپات پر بیٹھنے والے سے لے کر مالز میں اور سٹینڈالون بڑی بڑی دکانوں کے مالک بھی آپ کو لبھانے کے لیے سیل لگا دے گی ارے لے جا لے جا فری میں لے جا چالیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر لے جا دو پر ایک فری ایک پر ایک فری یہی کام ہمارے راجنے تک دل بھی کرتے ہیں اب چناو سر پر ہیں تو فری کی بجلی لے لو فری کا پانی لے لو فری کا لیپ ٹاپ لے لو فری کا فون لے لو اناج لے لو فری میں فری میں بس یاترہ ہزار روپے پندرہ سو روپے بے روزگاری بھتتا بس ایک عدد ووٹ دے دو تو گریٹ انڈین سیل کا یہ چناوی کھیل ہے دکشن سے شروع ہوا تھا اب اتر میں بھی یہ نیو نومل ہو گیا ہے اور اس کھیل میں بڑی دلچسپ بات کیا ہے بانت ہر کوئی رہا ہے ان کو فری بیز جو کہتے ہیں ریوڑی بانت ہر کوئی رہا ہے پر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے ارے میری ریوڑی درسل سیوہ ہے اور اس کی ریوڑی تو میوہ ہے آج تک پریبھاشت نہیں ہو پائی فری بیز کی کوئی پریبھاشت نہیں ہے ربی آئی کی ہے وہ تھوڑا سے میں بتاؤں گا پر ربی آئی کی پریبھاشت کے کوئی معنی نہیں ہے نہ سرکار نے پریبھاشت کیا اور نہ ہی چناوا یوگ نے تو کھلہ کھیل فروخ آبادی چل رہا ہے جو بانچ سکتا ہے وہ بانچ رہا ہے اور دوسرے کو ڈانٹ بھی رہا ہے پچھلے سال سولہ جولائی کو پردان منتری موڈی نے دیش کو آگاہ کیا تھا اور اس کے بعد آدھا درجن سے زیادہ بار وہ چیتا چکے ہیں کیا کہا تھا انہوں نے ریوڑی کلچر دیش کے وقاس کے لیے بہت ہی خطرناک ہے اسے مل کر ہمیں اس سوچ کو ہرانا ہوگا اور اس کلچر کو راجنیتی سے ہٹانا ہوگا پر اپنے راجیوں میں نہیں ہٹا پا رہے ہیں ہم مدی پردیش کا ہی ادھارن لیں جہاں پر بی جے پی کی سرکار ہے تو وہاں پر پچھلے کچھ مہینوں میں شیفراد سنگھ چوہان جو مکھے منتری ہیں وہ ماما کی بھومکہ میں بھی آگئے اور راکٹ سنگھ سیلزمن آف دی یئر ایک وہ فلم آئی تھی کچھ سال پہلے ہر کوئی سیلزمن بن جاتا ہے تو لیپ ٹاپ بانٹے جا رہے ہیں آنگنواری ورکرز کو پیسہ دیا جا رہا ہے لادلی بہنا سکیم چلائی جا رہی ہے شادی کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں بچی کے پیدا ہونے پر پیسے دیے جا رہے ہیں گیس کے دام کم کیے جا رہے ہیں اب تو سرکار نے بھی کم کر دیے لمبی فیرست ہے ایسا نہیں ہے کانگریس نہیں کر رہی لیکن پردھان منتری کی نصیحت کو انہی کے راجیوں کے مکھے منتری بھی پالن کرتا نہیں دکھ رہے ہیں کیونکہ چناب جیتنا ہے بھائی کانگریس گیارہ وچنوں کے ساتھ آ گئی ہے مہلاؤں کو پندرہ سو روپے کسانوں کا کرز ماف بجلی کا بل ماف پانچ سو روپے میں گیس سیلینڈر پرانی پینچن یوجنا او بی سی آر ایکشن سو یونٹ بجلی فری وغیرہ 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 ایسی پانچ گوشنائیں کی تھی کرناٹک میں بھی کانگریس نے راہو القاندی کہہ رہے ہیں ہم نے ہر وعدہ پورا کر دیا جو وعدے کیے تھے یہی حال راجستان میں بھی ہے اب اروند کیجریوال کیا کہتے ہیں ان کا بھی ایک اپنا موڈل ہے کیجریوال موڈل وہ کہتے ہیں بچوں کو مفت شکشہ اور لوگوں کو فری میں علاج دینا مفت ریوڑی باتنا نہیں ہے ہمیں ایک وقصت اور گوروشالی بھارت کی نیو رکھ رہے ہیں اب اہم سوال یہ آ جاتا ہے کی ریوڑی درسل ہے کیا سپریم کورٹ نے کیندر سرکار اور چناو آئیوگ اور ساتھی ساتھ مدی پردیش اور راجستان سرکار سے چار ہفتے میں جواب مانگا ہے سبھی لمبت جو معاملے ہیں پچھلے سال جنوری سے معاملے چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں سبھی کو ایک ساتھ سنیں گے سولیسٹ جنرل تشار مہتا نے کہا اس مدے پر کیندر کی بھومی کا سیمت عدالت چاہے تو ایک کمیشن کا گھن کر سکتے ہیں یعنی کہ سرکار کچھ نہیں کر سکتی پردان منتری بول رہے ہیں پر سرکار اس پر انکش نکیل نہیں کر سکتی ہے چناو آئیوگ میں نے آپ کو بتایا ہی انہوں نے کہا کہ یہ روک لگانے کا عدیقار ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو اس کے چلتے صرف ان چار راجیوں کی بات بتا رہا ہوں مدی پردیش میں غیر وقاس یوجناؤں پر خرچ لگ بھگ ترسٹھ ہزار کروڑ کا ہے راجستان میں ساڑھے ستر ہزار کروڑ تلنگانہ میں چھالیس ہزار تین سو اکھتر کروڑ اور چھتیس گھڑ میں پچھس ہزار چار سو اکیاون کروڑ یہ آنکڑے ہیں اور اس کی ڈیٹیلنگ اگر میں آپ کو دوں تو آپ کہیں گے یہ ہو کیا رہا ہے ڈیٹیلنگ تھوڑا آپ کو سمجھاتا ہوں الگ الگ راجیوں کی جو یہ ہم ہر چیز باٹنے کو تیار ہیں پانی بجلی راشن کھانا ٹی وی لیپ ٹاپ ٹیبلٹس مدیہ پردیش میں جو خرچ کیا جا رہا ہے اور راجستان میں جو خرچ کیا جا رہا ہے یہ جو وہ خود پیسہ کماتے ہیں اس کا بھی دو سے تین سے چار پرسنٹ تو یہ ایسے ہی بانٹ دیا جاتا ہے اور کرزہ لگتار بڑھ رہا ہے اور کیندر سرکار جو تاقید کر رہی ہے کیندر سرکار بھی اس دائرے میں آتی ہے جب سرکار بنی تھی دوہزار چودہ میں پہلی سرکار مودی سرکار تو پچپن لاکھ کروڑ روپے کا دیش پر کرز تھا اب وہ بڑھ کر ڈیڑھ سو لاکھ کروڑ ہو گیا ہے تو کرز لے کر گھی کون کون پی رہا ہے جب یہ سوال اٹھتا ہے تو جو سوال پوچھ رہے ہیں تین انگلیاں ان کی طرف بھی مو بائے کھڑی ہیں آر بی آئے کیا کہتا ہے آر بی آئے کہتا ہے کہ بھائی جو یہ فری میں دیا جا رہا ہے پبلک ویل فیر میجرز پروائیڈ فری آف چارج وی شوڈ ڈسٹینگویش دیم فرم میریٹ گوڈز ویچ پروائیڈ وائیڈر ویڈر آنگ لانگ ترم بینیفیٹ اس کا ادھارن دیتا ہوں انگریزی میں یہ انہوں نے پریبھاشت کیا ہے مفت اگر آپ کو بجلی دی جائے جو دی جا رہی ہے تو یہ ریوڑی ہے لیکن آپ کو مفت کی شکشہ دی جائے یا سواس سیوہ دی جائے یہ ریوڑی نہیں ہے کیونکہ یہ یومن ڈیولپمنٹ مانویہ وقاس میں کہیں نہ کہیں گنکاری لابکاری ثابت ہوتی ہے تو اکیاسی کروڑ دس لاکھ لوگوں کو اناز دیا جانا کیا یہ چناوی ریوڑی ہے یا یہ حتمے ہے بجلی دی جا رہی ہے بجلی کہہ رہے ہیں نہیں جی بجلی تو میوہ ہے سیوہ نہیں ہے تو یہ مفت کی بس یاترہ محلاؤں کو جو اجازت دی جا رہی ہے اس کو کس شرینی میں ڈالیں گے ایک پارٹی کا چشمہ لگا کر دیکھو تو وہ کہیں گے کہ بھائی محلاؤں گھر سے باہر نہیں نکلے گی پڑے گی نہیں نوکری نہیں کرے گی روزگار نہیں تلاشے گی تو آدھی آبادی دیش کو مضبوط کیسے کرے گی تو یاترہ ان کی فری ہونی چاہیے دوسرا کہے گا کہ نہیں نہیں یہ تو لولی پاپ دیا جا رہا ہے یہ تو میوہ ہے بچیوں کو لاب ٹاپ یا آئی پیڈ یا سکوٹی دیا جانا اس کو کیا مانیں گے آپ یا سکولی شکشہ بہتر دی جائے سکوٹی کی تو تب ضرورت پڑے گی جب سکول میں کچھ پڑھائی لکھائی ہو رہی ہے تو یہ انڈا پہلے آیا ہے یا مرگی پہلے آئی یہ سوال کچھ اس طرح کا ہے کچھ ٹوینٹی ٹو ہے یا دراصل یہ شوٹ کٹ لیتے ہیں سب راجنیتک دل گریبی ہٹی نہیں گریبی ہٹاؤ کا نعرہ اکتر میں بلند ہوا تھا شکشہ اور سواست پر بجٹ کا الوکیشن دو تین پرسنٹ سے اوپر بڑھتا نہیں ہے تو شوٹ کٹ چناب آ رہے ہیں ہزار روپے لے لو پندرہ سو روپے بے روزگاری بھٹا لے لو ارے نوکری دو نا کیا یہ کھیل بھی ہو رہا ہے اور اس کھیل میں آپ اور میں فنس بھی جاتے ہیں اور یہ دل مانگے مور کہ اس نے یہ دیا آپ یہ اور دے دو تو ہم دے دیں گے ووٹ کیا یہ بھی ہے ایک سوال ایسے میں آج کا سیدھا سوال جس پر ہم چرچہ کرنے والے ہیں کیا سیوہ کیا میوہ کون تیہ کرے گا کوئی پہلی بات تو تیہ کرنے کو تیار نہیں اور ڈیبیٹ کر رہے ہیں ہم اور ڈی گریٹ انڈین سیل یہ ہی ہے چناوی کھیل فری میں لے جا فری میں لے جا ووٹ دے دے چرچہ میں میرے ساتھ بی جے پی کی طرف سے آلوک وط کانگریس کے راشتری پروکتہ ابھے دوبے ل جے پی رامولاس پاسوان گھٹ کے نیشنل وائز پریزیڈنٹ اور مکھے پروکتہ اے کے واج پہی پریانکہ ککڑ مکھے پروکتہ ہیں عام آدمی پارٹی کی اور اسوسییشن فور ڈیمکراتک ریفارمز کمال کا کام کر رہے ہیں ہماری سنصدیہ پرنالی کو مضبوط کرنے کے لیے اور سوال اور ڈیٹا لگاتار پبلش کرتے ہیں ان کے ادھیاکش میجر جنرل انیل ورما ریٹائر بھی میرے ساتھ جڑ چکے ہیں یہ آلوک بابو تے کون کرے گا کیا سیوہ ہے کیا میوہ ہے یہ سوہ سال سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جی بھٹا بٹھا دے گی ریوڑی پر کونسی ریوڑی میوہ ہے اور کونسی سیوہ بتائے گا کون تے کون کرے اس کا جواب تو ابھی کے پریشتی میں شاید اوپر والا ہی دے سکتا ہے کیونکہ جس طریقے سے سبھی لوگ اس میں انوالڈ ہیں یہ ویلفیر اسکیم نہیں ہوکے یہ صرف ریوڑیاں بٹ رہی ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ سے آدنی کو ویلفیر اسکیم کے تحت ایجوکیشن ہیلتھ کی پروٹیکشن ملے تو سمجھ میں آتی ہے ٹیکس لیتی ہے نا سرکار احسان تھوڑا کرتی ہے ہاں وہی بات اتنا ایکسپیکٹ کرنا ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جس طریقے سے ریپیڈ انڈسٹیلائیزیشن ہوا جس طریقے سے ریپیڈ گلوبلائیزیشن ہوا جس طریقے سے یہ چیزیں بڑھی تو اس سے چیزیں چھتر آ گئی ہیں اور لوگوں کو رہت کیا پیکچھا ہونے لگی ہے اب جو پرستیتی یہاں سے گاؤں تک ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے نیتا ہیں یہ سب آ کے چناؤ جیت جاتے ہیں اس کے بعد کوئی کچھ کرنے والا ہے نہیں جو ملے اپنی انٹی میں وہی لے لو اس لیے اب لوگ بھی یہ دھونتے ہیں کہ کون کتنا دے رہا ہے جو بھی چیز سرکاری وہ ہے ہماری دے رہی ہے سرکار کو یہ احسان تھوڑا کر رہی ہے اور پھر یہ دل مانگے مور ہونے لگتا ہے بس وہ دل مانگے مور اب کتنا کہاں سے مل رہا ہے مجھے ایک آدمی ایک ڈی ایم نے کہا سا کہ اتنی سکیمز ہیں کہ اگر ایک تھوڑا پڑھا لکھا آدمی ہو اور وہ کچھ نہ کرے تو ان سکیموں کے جریے وہ اپنی اچھی خاصی جندگی بسر کر سکتا ہے یہ ایک بہت بڑے آئی ہے صدیقالی نے ریکارڈ مجھ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو تھوڑی عقل ہے آپ نے کہا یہ تو اوپر والا تیہ کرے گا اوپر والا ایک تو بلوان ہو گئے اور ایک دیش کے اگر دیش کے سندر میں کریں تو دیش کے پردان منتری ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کلچر راجنیتی سے ہٹانا ہوگا تو ہٹاتے کیوں نہیں تو پردان منتری مجھے افسوس کے ساتھ یہ ایڈمیٹ کرنا پڑا کہ پردان منتری کے اس اچھے برکتب کو سون کون رہا ہے ابھی مہد پردیس کا ایکزمپل آپ نے دیا آپ نے گناہ دیا ساری ریوڑیاں یہ پردان منتری جی کہہے کے دائرے میں تو نہیں آتی ہیں چیزیں تو ان کے سنگیان میں نہ ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا پسچے منگال میں چناؤ ہوتا ہے کرناٹک میں چناؤ ہوتا ہے آپ بھی تمام ریوڑیوں کی فیرس گنوا دیتے ہیں یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے دیکھئے میں نے آپ سے کہا نا کہ ایڈوکیشن اور ہیلک تک تو سیجے سمجھ میں آتی ہیں بیونڈ ڈائٹ مجھے دوبارہ ریپکٹ کرنے میں ایکیسی کروڑ دس لاکھ لوگوں کو پانچ کلو آناس دے رہے ہیں کرونا کال چلا بھی گیا وہ ایک مجبوری ہو سکتی ہے چاہ مجبوری دیش میں ایکیسی کروڑ دس لاکھ لوگ ایسے ہیں پانچ کلو آناس نہ ملے تو بھوکو پیٹ سوئیں گے اس پر تھوڑا مت انتر ہے میرا آپ سے کہ اس پر ہو سکتا ہے لوگ ابھی کرونا کے مار سے پوری طریقے سے اوبرے نہیں ہیں اس لیے وہ سکیم ابھی تک آن گوئنگ ہے پانچویں سب سے بڑی ارث ویوستہ بن گئے ایکیسی کروڑ دس لاکھ لوگوں کو پانچ کلو آناس چاہیے اس کے علاوہ جتنی چیزیں بٹ رہی ہیں اور بیبین پارٹیاں ہر پارٹی بانٹ رہی ہے اس سے کسی چناو سے پہلے دو سو روپے سیلینڈر پہلے کم کیا سو روپے اور کر دیا سپریم کورٹ نے بھی اس کا سنگیان لیا تھا ایک کمیٹی بھی بنائی انتو گتوا لیکنہ کمیٹی کا حد تک میٹنگیں نہیں ہوا جب اس پر الیکشن کمیشن نے دخل اندازی کی تو سارے تو اپنی ریوڑی کو سیوہ اور دوسرے کی ریوڑی کو میوہ بتانے کا خیل چلتا رہی ہے سارے پولٹیکل پارٹی جب الیکشن کمیشن نے دخل اندازی کی تو بیفر گئے اور اس کو بتایا کہ تمہارے دائرے میں نہیں ہے اس بات کو تیع کرنا کہ ہم اسٹیٹ ایک چیکر کا پیسہ کیسے خرچ کریں گے وہ بیچارہ سانت ہو گیا تو اب تو جو ہے جس کو جو مرضی آئے نہیں وہ کوشش کی تھی اس میں ایک پینچ تھا چناب آیوگ پوچھ رہا تھا وپکشی دولوں سے آپ سرکار میں آ جائیں گے تو کیسے کریں گے ان کو بجٹ کی حالت ہی نہیں پتا وطیہ حالت نہیں پتا وہ کیسے جسٹیفائی کریں گے پھر تو ایڈوانٹیز ہو جاتا ہے جو ستہ میں ہے سندی بھائی الیکشن کمیشن کا یہ پوچھنا ان کے لیے گناہ ہو گیا کہ آپ اس کی فنڈنگ کہاں سے کریں گے اس کا مجھے بیورہ دیجئے تو ان کے پاس لیکھا جو کھا نہ ہو تو وہ کہاں سے دے دیں گے بیورہ اسی پر سب بھی پھر گئے تم ہو کون یہ پوچھنے والے ہمیں سٹیٹ ایک چکر کا پیسہ جیسے چاہیں خرچ کریں گے وہ بیچارہ اپنا سانت ہو گیا اب اس کو ہی سب میں کوئی بولنے کا جرورت نہیں ہے اور آئے دین ایک نیا سکیم یہاں تک کہ لوگ ریچارڈ بھی کرانے والے سکیم آگئے ہیں موبائل تو دیں گے تو اب لوگ سوچتے ہیں کی جو ہی مل جائے باگتے بھوٹ کی لنگوٹی ہی سہی ہاں یہ لیتا تو کچھ دینے والے بھوٹ بن جائیں گے چناب جیتے اور گائب ہو گئے یہ لیتا سا دینے والا کچھ ہے نہیں تو جو ابھی مل جائے بٹور لو اب اسی پر اپنا چلاب آگے اب ہے دوبے The Great Indian Sale یہی ہو گیا ہے نا چنابی کھیل سندیب جی دیکھئے دو طرح کے موڈل اس دیش میں چلتے ہیں ایک سوپر ریچ کو پوشت کرنے کا موڈی موڈل ہے اور ایک سماج کے انتیم پنکتی میں کھڑے ہوئے لوگوں کو نیای دلانا یہ راحل گاندی اور انڈیا دلوں کا موڈل ہے میں آج ہاتھ پرب ہوں آپ نے سندیب چودری جی اس پرکار سے capital expenditure کی states کے بات کی تو یہ human capital نہیں مانتے کیا آپ آپ جب capital expenditure کی بات کرتے اور revenue expenditure کی بات کرتے تو revenue expenditure میں وہ subsidies بھی شامل ہے جن سے گریبوں کی سیوہ ہو رہی ہے پردان منتی جی سے پوچھئے کہ پردان منتی جی آپ جب دھنہ سیٹھوں کو میوا کھلاتے ہیں تب آپ کو یہ بات کا خیال نہیں آتا پرلیمنٹری کمیٹی نے بتایا کہ دو سال بیس اکیس میں آپ نے جو corporate tax میں کمی کی اس سے ہندوستان کو ایک لاکھ چوریاسی ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوا پردان منتی جی آپ کے اچھے میتر ہیں یہ ہرج گوین کا جی یہ کیا tweet کر رہے ہیں ابھی جو وچ ساپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ ایکس چیکر کے پیسوں کی وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو nclt میں چھوٹ دے رہے ہیں 80 80 90 پرتیشت haircut چینہ پرسک چیکر کے پیسوں کی لوٹ ہے سیدھے تو آٹھ آٹھ ہزار کروڑ کی کپنی کو پردان منتی جی تین تین سو کروڑ میں سیٹل کر رہے ہیں چین نو پرسنٹ تک پانچ لاک 3800 کروڑ روپے کا ڈاکہ ڈالا دس لاک کروڑ روپے کا آپ نون پر فارمنگ اسیٹس کو رائٹ آف کرتے ہیں کروڑ کی نیٹر آف نیٹ ورث والے اڈانی جی اور ستاویس روپے پرتی دن کسانوں کی آمدنی ہو جائے تب آپ کو اس بات کی چندہ نہیں اس کے لیے کوئی دورگامی یہ آنکھر ہے آپ کے بلکل ٹھیک ہے دیکھئے ہوا کیا ہے ایک منت ایک منت ایک منت ایک ریپورٹ آئی تھی اچھا بات جاری نے یہ بتایا ہاں نہیں میں آپ کو ایک ایک اور ایک اور باتاتا ہوں ایک ایک ریپورٹ آئی تھی جس نے بتایا تھا کہ جو پچاس پرتیشت نیچے کے گریب لوگ ہیں وہ انڈاریکٹ ٹیکس میں ارثات جی ایس ٹی جیسے ٹیکس میں سکسٹی فور پوائنٹ ٹری پرسنٹ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور سوپر ریچ جو ٹین پرسنٹ لوگ ہیں وہ تین سے چار پرتیشت کا کنٹریبیویشن ہوتا ہے یہ ریپورٹ انہوں نے اس لیے دی تھی کہ جی ایس ٹی میں آپ جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں ان کے ریٹ کو کم کریے تاکہ عام لوگوں پر اس کا بہار کم پڑ جائے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کوویٹ کا ایکزامپل تھا کہ ایک سو بیانلیس لوگوں نے تیس لاک کروڑ روپے لکھا لیے اور چوریاسی پرتیشت لوگوں کی آمدن ہی بارہ کروڑ کے روزگار گڑ گئے ایک منٹ ایک منٹ رکھیے سوال سے وشیان تر نہ ہو یہ یہ حالت جو ہے یہ کس نے کی عام آدمی کی 27 روپے کسان کمانے پر مجبور ہے 27 روپے ہی کما پاتا ہے یا 50 فیزدی جو بوٹم 50 پسنٹ ہیں وہ دیش کی کل کمائی کا 13 فیزدی ہی اپنی جیب میں ڈال پاتے ہیں اس کے لیے ذمہ دار کون ہے آپ 1500 روپے دے کر 500 روپے کا سلنڈر دے کر وہ بھی چناف سے ٹھیک چار مہینے پانچ مہینے پہلے کیا حالت ٹھیک کر دیں گے یا یہ دراصل چھوٹ کٹس ہیں نہیں نہیں اس کے ذمہ دار سیدھے مہدی جی ہیں سیدھے اور شد روپ سے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یا ربی آئی نے بتایا کہ نوڈ بندی اور جی سٹی کے غلط نیرنے سے 60 لاک مس مہین پرمنٹ روپ سے 2200 روپے میں دھان خرید نے کی بات کر رہے ہیں ویسے ہی ہم human capital کے لیے ان کی آج ہی بھی کھا کی جو آب نیرنے بڑھا دی اس کو کم کرنے کے لیے 500 روپے کا گیس کا سیلنڈر دے آم آدمی کی کمائی اس کی آمدنی بڑھانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے نہیں نہیں اب اب آم آدمی کی کمائی آمدنی بڑھانے کے لیے کیا راستہ دکھا جا رہا ہے یا جی تھوڑا سا یہ لے لو اور مست رہو ابھی ووٹ دے دو پھر آئیں گے ہم پانت سال بعد پھر گریٹ انڈیان سیل لگا دیں گے سب یہی کام کر رہے ہیں کیا نہیں دیکھ دیکھ نہیں 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 تندیف چوتری جی آپ ایک بہت مردن پترکار کے ساتھ اردھ شاستر پر بھی اچھا آپ کی پکڑ ہے میں دیش کے لوگوں کو آپ کے مادیم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب سوپر ریچ لوگوں کے پاس دیش کا بہت سارا پیسہ آجاتا ہے تو اس سے ایکنومی ٹھپ ہو جاتی ہے لیکن عام لوگوں کی پرچیس پاور بڑھتی ہے جب ان کے ہاتھ میں کچھ پیسہ پہنچا آجاتا ہے جب ان کے گھر کے خرچ میں کچھ کمی کی جاتی ہے تو باجار کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ایکنومی ریوائیب ہوتی ہے تو اصلی میں تو یہ ارث مطلب سیوہ یہی رہ گئی ارے اچھے سکول بنا دو اچھی سواس سوائے دے دو آسپٹلز دے دو عام آدمی پھر یہ فری کے لاج اور یہ چیزیں کیوں مانگتا پھرے گا دیکھئے سندیب جی سبھی سرکاروں کو سمیدان کے حساب سے کام کرنا چاہیے اور سنٹرل گورنمنٹ کو فیڈرل سٹکچر جو سٹیٹ کی پاور ہیں اور سنٹر کی پاور ڈیوائیڈ ہیں اور ایک سوچ کے ساتھ پردھان منتری نے بڑے طریقے سے اس بات کو رکھا کہ یہ جو ریوڈی کلچر ہے اس کو دیکھنا پڑے گا رکنا پڑے گا سمجھ نا پڑے گا اچھا ریوڈی کیا ہوتی ہے بہت بڑی دیکھیں جب ہمارا سسٹم ڈیموکریسی کا ہے اور سیکلر سرکار کی بات کرتے تو اسی میں ہے ویلفیر اسٹیٹ ہے کلیار 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 کو بھوجن ملنا چاہیے سواست کا ہونا چاہیے رہنے کی ویوستہ ہونی چاہیے جو بیسک سبدائیں مول بھوت سبدائیں گریب گربہ کو ملنی چاہیے ریچر کلاس کی درف جا رہے ہیں وہ ریچر کلاس کا معاملہ نہیں ہے تو مطلب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں جیسے مطلب اناز دیا جا رہا ہے تو یہ ریوڈی نہیں بلکل نہیں مکان بنایا جا رہا ہے یہ ریوڈی نہیں جس کے پاس مکان سن یا سو چال لے دیا جا رہا رہا ریوڈی نہیں بلکل نہیں اس میں فری کی بجلی دی جائے وہ ریوڈی ہے اچھا فری کی نہیں دیں گے سبسیڈائز ریٹ تو کر سکتے اچھا فری کی نہیں دیں گے اب میں ریوڈی کی پرواشا میں آتی ہیں اور آنی چاہیے لادلی بہن آئی بچی پیدا ہو جائے کیا وہ نظار رکھے دے گریب گروہ کو کچھ فائننشل مدد کرتی ہے سرکار تو یہ بھی ویلسیر اسٹیٹ میں آ جائے گا پلیس دیکھو بیسک سمجھو گریب گروہ ورڈ کیسی کروڑ آپ گریب میں بھی فرق ہے یہ تو آپ نے ایک فگر بتا دی کیسی کروڑ دس لاکھ لوگوں کو دے رہے ہو بھئی پانچ کلو آناز آناز دے رہے تو گستاکی نہیں کر رہے آناز کیوں دے رہے ہم پہلے آناز سبسیڈائز دیتے تھے فوڈ کریے آناز سے چار پہ سال پہلے آت مات بڑھ رہی تھی آنکڑے چھاپ رہے دو ہزار سولہ سے آنکڑے چھاپے دوسری طرف کیوں جا رہا ہوں سبتائیس روپے کسان کمارا ہے کسانی سے چھے ہزار روپے دے دو اس کو محنت کی معقول قیمت مت دو ایم ایس پی گارنٹی مت کانون مت بنا ایک ایک کر چلتے نا ساتھ چلی ہم اگر کسان چھوٹے کسان کو چھے ازار روپے دے رہے ہیں تو ریوڑی کیسے ہو جائے گی چھوٹا کسان وارڈ use کرنا پڑے اس کو صحیح دام نہیں دیں گے یہ دوسری بات ہے صحیح دام دیں گے نہیں دیں گے اس کا ریوڑی سے کوئی سمبند نہیں ہے بلکل نہیں صحیح دام کا جب سوال آئے گا تو وہ ایم ایس پی میں جوڑ جائے گا ایم ایس پی میں جوڑے گا تو سوامی ناثن میں جوڑے گا تو اپنے چشمے سے آپ دیکھتے رہو یہ سوپریم کورٹ میں کیا کہا گورنمنٹ نے شیوراد سنگھ چوہان کا یہ ساری سیوہ پولیٹکس میں ہی تو جانا ہے یہ سمیدھانی کیا معاملہ پلیز انڈرسٹرن یہ سوپریم کورٹ کیوں نہیں تیہ کر دیتا دیڑ سال سے معاملہ چل رہا بہت بڑی ہم کسی کا پیچھا بھی ہے ایک کام کرتے ایک کمیشن بناتے وہ اپنے تین مہینے میں ریپورٹ دے دے کیا ریوڈی نہیں اس میں کیا اتراج یہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں اسی سوال یہ کھیل میں اس کا جواب جب تک تلاش ہیں گے دو ہزار چوبیس کے چناف پورے ہو چکے جس جس کو جو سو لاک کروڑ کیوں نہیں کروں گا آپ کی جم میں آپ کے ساب سا آگ گھڑے تھوڑا دیکھوں میں میرا تو سمدھانک وہ ہے دائت تو بھائی دیش نے دیش نے 66 67 سالوں میں کل جتنا کرز لیا پچ پن لاک کروڑ کا نو سالوں میں اس کا تین گنا بڑھ گیا بڑھ بڑھ گیا وہ بھی تو دیکھو گا وہ پیرامیٹر دیکھ دیکھو دیکھو یہ بڑا کمپلیکٹی راجو کا ہی ارث ویبستہ ڈاو 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 لیپٹوپ یا فون دیے جائیں سمارٹ فون آپ نے شاید سندیب جی سب کو نماز تے آپ نے شاید دیکھا نہیں ریسنٹ لی ویڈیو آئے تھا جس میں بچھا بتایا کہ Arvind Kejriwal government کو بہت ڈاو بچھا بچھا طور سے مان نماز کہ اگر ایک پیڑھی کو پڑھا دیا جائے تو وہ پورے اپنے پریوار کو غریبی سے نکال لے گا اور اسی model پہ ہم کام کر رہے ہیں article 38 بہت clearly کہتا ہے سمویدhan کا کیونکہ ہم سمویدhan میں وشواس رکھنے والے لوگ ہیں کہ the state shall endeavour to remove income inequality یہ کیسے ہوگا یہ ہوگا جب آپ ایسی economic policies بنائیں جو سب کو favor کرتی ہوں اور خالی ایک طبقے کو favor نہ کرتی ہوں آئیے تب ہوگا جب آپ سمان طرح کی شکشہ دے پائیں یہ تب ہوگا جب آپ سندیسرہ کو بھگا دیتے ہیں وہ کتنے کروڑ لے بھاگ گیا 20,000 کروڑ لے بھاگ گیا water subsidy کتنی آتی ڈلی میں 400 کروڑ کی 88,000 کروڑ کے willful defalters ہیں دیش میں مطلب جان بوجھ کر ہے وقت ہے پیسے نہیں دیں گے 48,000 کروڑ 400 کروڑ کی water subsidy آتی پر آنم کی 3200 کی electricity subsidy آتی ہے مجھے نہیں پتا ان کو اتنی problem کی electricity پانی مفت میں دینے سے مطلب یہ تو ریوڑی ہے نا ساپ پانی دے دیں نکمہ بناتے مدھے 76,000 کروڑ کی سرکار مدھے پردیش کی سرکار 76 کروڑ ہر روز لون لے رہی ہو اور پھر بانت رہی ہو نکمہ بناتی ہے آپ دیتے ریوڑ ریوڑی دیا آپ نے دوستوں کو 17 لاک کروڑ ریوڑ آپ نے دیا آپ نے دوستوں کو جہاں آپ نے corporate tax میں ریہائیت بخشی اور 184 لاک کروڑ پرتی year آپ کرتے ہو آپ کی خراب نیتیاں جو 2,000 روپے کا چھاپتے ہو دیتے ہو پھر واپس لے لیتے ہو کیا فائدہ پی ریوڑی دیں گے ہم تھوک کے بول رہے آپ کہہ رہے ہم ریوڑی دیں گے اس ریوڑی میں ہم نے 30,000 کروڑ سے 78,800 کروڑ کر دیا جس میں ہم 60,000 0,8 کروڑ education کے لئے پنجاب کا بجٹ بھی پنجاب کا بجٹ بھی آپ نے دیکھا ہے ریوڑنیو کلیکشن پیسے پہ آپ کھا جائیں گے سارا پیسہ آپ نے کتنا پیسہ کمالیا پیٹرول سے 27,28 کروڑ GST کلیکشن سے 1.84 لک کروڑ پرتی year every year every month sorry every month کہاں جا رہے پیسہ اوپر سے اپنے لیے 1,55 اور اس میں 64% وہ غریب طبقہ دیتا ہے نچلا جنرل ورما یہ ریوڑی کلچر یہ صحت کے لیے کتنا ہانکارک ہے اور عام آدمی وہ ٹیکس بھی دیتا ہے کسی کو سرکھاب کے پر سرکار کے پاس بھی نہیں ہے ہمارا ہی پیسہ ہے وہ اگر ہماری بہتری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کس طرح سے دیکھتے آپ اس ریوڑی ڈیبیٹ کو سندیب جی میری آواز سن رہا ہوں سی یہ بڑا پیچیتا معاملہ ہے اور کئی سال سے چل رہا ہے پچھلے دس سال پہلے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی جس میں کسی نے بولا تھا کہ یہ کرپٹ پریکٹس ہے تو سپریم کورٹ نے اس ٹائم بولا تھا کہ نہیں کرپٹ پریکٹس نہیں ہے اس کے بعد سے کئی پی آئی اس کے اوپر ہوئی ہیں اور یہ ابھی دو مین مددوں پر چل رہی ہے ایک تو ہے پری بی کلچر بی فور پولز جو دیا جاتا ہے جس کو آپ پریبڑی بغیر بول رہے اور دوسرا ہے ویلفیر سکیمز کے اوپر کی ویلفیر سکیمز بھی اسی دائرے میں آتی ہیں تو ہے بہت پیچیدہ پاملا پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ اس میں جوڈیشری اور سرکار کوئی حق نہیں ہے اس میں کچھ بولنے کے لیے آ دیکھ نوٹ تیل دیم کی بھئی آپ یہ پرامس نہیں کر سکتے اپنے منیفیسٹ میں وہ چاہے ایکچولی اس کے پیسہ ہے وہ ہم سب کو معلوم ہی کہ اپنی اکانومی کی کیا ہے اور دوسری جو میجر چیز ہے وہ یہ ہے کی ہمیں ویل فیر اور سوشل لیزم کا وہ ہے کیونکہ ان ایکوالٹیز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے انکم میں کتنی ہے ون پرسنٹ 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 آف دی ہونے چاہی اور بائی دو ویل ہنڈرڈ ویل فیر سکیم گورنمنٹ کی الگ الگ چیزوں پر ایڈوکیشن ہیل سو ویل سو باٹنا اور یہ لاکھوں کروڑوں کا کرچہ ہے اس کے اگر اس میں یہاں پر جنرل ورمہ ایک سوال کیا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ دس سوٹ گلابی اکبار والے اف بھی نہیں کرتے غریب کو جہاں پیسہ دینے کی بات آتی ہے نٹ پکنگ بڑی ہونے لگتی ہے کہ اس کو یہ پیسہ دیا جا رہا ہے یہ انسندھان میں لگا دیا جاتا تو اتنے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا یہاں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا تو میں وہی چیز آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو ویل فائدہ بات ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ گورنمنٹ is liable to help the people who are poor there is no doubt about them لیکن اس کا طریقہ جو ہم discuss کر رہے ہیں جس طریقے سے ایسے تو نہیں حل ہوگا ہم situation ایسی بنانی پڑے گی لوگوں کو پڑھنے کی سہولیت دی جائے لوگوں کے health کے اوپر کیا جائے unemployment generate کی جائے unemployment تو بڑھتی جاری ہے ہر سال اور دوسری بات یہ ہے یہ جو الیکشن سے ٹھیک پہلے شروع ہو جاتا ہے پروگرام طرح فاؤنڈیشن سٹونز لے کرنا پوری دیش میں اور ہر ایک اگر competitive ہو گیا ہے یہ کون کس سے زیادہ freebies announce کر سکتا ہے تو جو election commission نے suggestion دیا تھا کہ state budgets وغیر آپ نہ دیکھ کے اس کے بعد ہی manifesto میں بتائیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے وہ تو it was shot down by all the political parties آپ میں دیکھا ہی تھا وہ تو بالکل تھنڈے بستے میں چلی گئی یہ بات لیکن تو پھر اس کا حل نکالے گا کون سپریم کوٹ نکالے گا کون نکالے گا سیدھا کس کی ذمہ داری ہے دیکھئے political parties تو کہتے ہیں سپریم کوٹ کی بالکل ذمہ واری نہیں آپ کی نگاہ میں کس کی ذمہ داری ہے میرے حساب میں سپریم کوٹ must intervene and lay down سیدھے سیدھے دشاہ نردیش جاری کرے سپریم کوٹ چار ہفتے کا وقت انہوں نے مانگا ہے کمیشن بنانا ہے once and for all اس چیز کا سمدھان نکلنا چاہیے ورنہ یہ وہی political ون اپمنٹشپ تو ڈال ڈال میں پات پات کے کھیل میں عام آدمی یعنی کہ آپ اور میں فسے رہیں گے کیا سیوہ کیا میوہ تیہ کون کرے گا کسے کرنا چاہیے تیہ سندیب جی یہ بھی جس طرح سے چل سپریم کورٹ کورٹ دیں گے تو میں سمپل سا کہہ ہوں کہ ارون کے جری موڈل گورنن سارجا کھانا چیز سب سے کم مہنگا ڈال دلی میں ایک واج پی سپریم کورٹ 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 سرکار چلائے مینڈیت ہم ملائے سنٹر گرم موڈی 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 تیہ ہم تیہ کریں گے آپ تیہ کریں گے چھوٹا سا ملکل جواب چاہیے سندیب جی بھاج پا کے نیتا نے یا چی کھا لگائی اور کندر سرکار نے سہمتی دی یہ انتر دیکھ راہل گاندی اور موڈی موڈل کا فری بس سیوہ راہل گاندی دو چولہ کروڑ تو یہ راج نیتک دل تیہ کریں گے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ کیا ہے سیوہ کیا ہے میوہ اور چناؤ سے پہلے گریٹ انڈین سے لگتی رہے گی شیو کمار سیتا پور یوپی سے کہتے ہیں شکشہ چکتسہ سو ودا دینا ریوڑی نہیں باقی سب ریوڑی ہے ایک اور درشک ہے کمیندر کمار شیو پوری مدھی پردیش سے مفت خوری آدمی کو نکمہ بنا دیتا ہے اب دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں پر صحیح بات پر کیا سہمتی بن پائے گی نمس کار